اسلام علیکم ورگز میں ہوں مران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائٹ پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حصہ امان میں رکھے دوستو آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا عنوان ہے سیرت الامبر میں فقر کی حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب آٹھ ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر تین سو آدمیوں کا جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنائے گئے تھے بھیجا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا پندرہ روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا حضرت اکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کافلہ میں تھے مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر کافلہ والوں سے اونٹ خرید کر زبا کرنا شروع کیے تین اونٹ روزانہ زبا کرتے مگر تیسے دن امیر کافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی زبا کی ممائنت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کھجوریں موجود تھی جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا کہ کہنے کو مختصر سی بات ہے مگر لڑائی کے موقع پر جب قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو ایک کھجور پر دن بھر گزار دینا دل و جگر کی بات ہے چنانچہ حضرت جعبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگر نے عرض کیا کہ حضرت ایک حجور کیا کام دیتی ہوگی آپ نے حرمایا اس کی قدر جب معلوم ہوتی ہے جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقہ کے کچھ نہ تھا درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالی جللہ شانہ ہو کہ یہاں سے سخولت ہوتی ہے حق تعالی نے ان تقالیف اور مشکتوں کے بعد سمندر میں سے ایک مجلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو امبر کہتے ہیں اتنی بڑی تھی کہ اٹھارہ روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ مربورہ پہنچنے تک اس کا کوش توشوں میں ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا مشکت اور تقالیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشکت میں رکھا جاتا ہے پھر جو سب سے افضل ہوں پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں آدمی کی آزمائش اس کے دینی حیثت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشکت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے یہ بھی گور کیا کرے کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں ان حضرات نے فاقع کیے پتے چابے اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے یقیناً دوستو اس دین کے خاطر ہمارے اصحابہ اکرام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں اس دین کے خاطر اپنا جان اپنا مال اپنا گھر تک قربان کر دیا کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے درائیگ نہیں کیا جس طرح یہ دین محنت اور مشکت کے بعد قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اب اس دین کو ہر شخص تک پہنچانا دنیا کے ہر قرآن تک پہنچانا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس دین کو سیکھنا بھی ہے اور ہر شخص تک پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس دین کے لئے کوشش کروں گا آپ لوگوں بھی وعدہ کریں اور کوشش کریں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا سالے کے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دینا تاکہ میری جو بھی ویڈیو بنی ہو اس کا ونوٹیفکیشن آپ کو جلد جلد محصول ہو جائے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس اچھے واقعے کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو